موسیقی موسیقی میں خاص طور پر مولانا فضل الرحمن صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے بھاگ جائیں گے آپ دھر لیے جائیں گے یہ نہ ہو کہ عدم اعتماد جو ہے کہیں ملکی عدم استحقام کی طرف منتقل ہو جائے اور اس کی سزا آپ کو ملے گی آپ چوکوں میں ازانے دیں گے دس سال تک آپ کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی پچیس تاریخ سے سیاست کھل کر سامنے آ جائے گی تعدیوں کا بھی پتہ لگ جائے گا کہ وہ کدھر ہیں میں سیاسی بصیرت میں عمران خان کو جیتا ہوا دیکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز نائٹ و دنی کا نصار ناظرین پاکستان کی سیاست میں حل چل ہے بھونچال ہے اتار چڑھاؤ ہے لیکن ایک چیز واضح ہے کہ کچھ بھی واضح نہیں ہے کسی جماعت کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کون سے لوگ کون سے عراقین ان کے ساتھ ہیں اور کون سے عراقین ان کے ساتھ نہیں ہیں یہی حال حکومت کا بھی ہے اور یہی حال اپوزیشن کا بھی ہے ابھی تگہ دو اس بات کی چل رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اتحادیوں کو رام کیا جائے لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں کہ اتحادیوں کے ووٹوں کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اور جس کروٹ یہ اونٹ بیٹھے گا اسی کروٹ حکومت بیٹھے گی یا حکومت آگے جائے گی کی صورتحال واضح ہوگی اسی طریقے سے اتحادیوں کے ایک ایک سیٹ ابھی بہت قیمتی ہوئی ہے اسی لئے اپوزیشن کی تمام جماعتیں بارہا اتحادیوں سے ملاقاتیں کر رہی ہیں اور حکومت کی جو عراقین ہیں وہ بھی بارہا وزیراعظم سمیت اتحادیوں سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں بات چیت بھی کر رہے ہیں ان سے وعدے بھی کر رہے ہیں یہ تمام صورتحال اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ پچھلے ساڑھے تین سال کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جو اقتدار کے متزلزل ہونے کے حوالے سے بہت ساری جو خبریں چلا کرتی تھی وہ تو صحیح نہیں ہوئی لیکن اس وقت سب سے زیادہ نازک دور سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ضرور گزر رہی ہے اس سے پہلے بہت سارے چیلنجز آئے اور پاکستان تحریک انصاف نے بڑے سکون سے اس کو پار کر لیا لیکن کیا یہ پل سرات پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب پار کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے اور پل سرات پار کرنے کے بعد کیا اتحادی ساتھ ہوں گے یا نہیں ہوں گے اور پل کے اس پار کیا ہوگا یہ تمام سوالات ہیں جو کہ ایک عام پاکستانی ہر پاکستانی پوچھ رہا ہے کہ مارچ کے اندر کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ ساتھ لانگ مارچ سے ہوگی ہوگی لیکن ابھی ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو کہ سیاست کے اندر بڑے طویل عرصے سے ہیں جو کہ نیشنل اسیمبلی کی ایک بڑی وزادار قسم کی سپیکر کے طور پر مشہور بھی رہی ہیں ڈاکٹر فہمیدہ مرسا صاحبہ فیڈرل منسٹر فور انٹر پروینشل کوارڈینیشن بین السبائی ہماہنگی کی وزیر ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے تو ووٹ اف نو کانفیڈنس یہ ایک ایسی تحریک ہے جو کہ ہے تو آئی نہیں لیکن ماضی کے اندر خواہ جتنی ہی طاقت کے ساتھ یہ مومنٹ آئی ہو کامیاب نہیں ہو سکی کسی پرائم منسٹر کے خلاف تو کیا وزیر آزم عمران خان صاحب کو اس ہسٹوریکل پریسیڈنس کی وجہ سے سکون اور اتمنان میں ہونا چاہیے یا معاملہ اب مختلف نظر آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے جو اوورال ملک کے حالات ہیں وہ تو میں سمجھتی ہوں کسی کے لیے بھی کسی کو بھی سیٹسفیکشن ہوئی نہیں سکتی یا یہ کہ اس کو کوئی نظر انداز کریں نہ صرف ملک کے اندر ملک کے باہر ہمارے بارڈرز پہ ہمارے جو ٹیررزم کا حال ہے سیچویشن ہے اس میں اتنی یہ جو پولٹیکل پولرائزیشن ہو گئی ہے اس کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ بڑی تشویشنات بات ہے اور اس میں یقینا پرائم منسٹر کا بھی کنسرن ہے راک صاحبہ اس پولٹیکل پولرائزیشن کی وجہ کون ہے اوپزیشن ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ دیکھئے حکومت بڑا بھائی ہوتا ہے حکومت نے اوپزیشن کی طرف آنا ہوتا ہے اوپزیشن دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھایا کرتی ہے تو کیا یہ پولٹیکل پولرائزیشن کی وجہ حکومت خود ہے دیکھئے یقینا حکومت پر ایک بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے بٹ میں جب دیکھتی ہوں کہ جو ہماری دونوں اوپزیشن میں بہت بڑی پارٹیاں بیٹھی ہیں اور جن کے تھرو آؤٹ جو ان کا رہا ہے پاس یا ہسٹری رہی ہے پھر آپ نے دیکھا کہ ان کو جا کے آخر چارٹر آف ڈیموکرسی پر ایک ڈاکیمنٹ بنانا پڑا تو وہ ساری چیزیں ہیں یہ تو اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ جب ہم حکومت میں ہوتے ہیں تو ہمارا کچھ اور موقف ہوتا ہے جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہمارا کچھ اور موقف ہوتا ہے اور کیونکہ میں وٹنس رہی ہوں میرا یہ ففتھ ٹرم ہے میں یہ سارے ان سے گزر چکی ہوں تو اس لیے جو محول اس وقت پارلیمنٹ میں بنایا جارہا تھا بڑا سسٹیمیٹکلی بنایا جارہا تھا اور جس کے لیے مجھے یہ تھا کہ سینئر جو بھی میمبرز ہیں فارمر پرائیمنسٹرز ہوں یا فارمر جو بھی سپیکرز کا ہم سب کو ایک کردار بنتا تھا کہ اس میں ہمیں چاہیے تھا کہ ان ٹیمپریچرز کو نیچے لائے جائے برحال انفورچنیٹلی جس چیز کا مجھے ڈر تھا خوف تھا اور ایک کہ ہم عوام کو کیا میسج دے رہے ہیں ہم کس ڈائریکشن میں چل پڑے ہیں اور ملک میں ایک اینارکی کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں آج سیاستدانوں پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے چاہے وہ حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو اور اس کے ساتھ ساتھ سپیکر صاحب کو بھی جن کا میں سمجھتی ہوں کہ ایک اہم رول ہے کہ ان کو بھی چاہیے تھا کہ ان دونوں کو ساتھ بٹھائیں اور اس میں کوئی نہ کوئی رستہ نکالیں تاکہ سمود رننگ آف تا پارلیمنٹ کے لیے بھی اور پھر پارلیمنٹ کے باہر جو آج جہاں ہم جس سٹیج پر آ گئے ہیں تو اس کے لیے آج بھی میں سمجھتی ہوں کہ جتنے سینئر لوگ ہیں کہ ان کو سوچنا چاہیے سمجھنا چاہیے اور ان کے ایمیکبل سلوشن نکلنے چاہیے اچھا ڈاکس صاحبہ یہی آپ نے فرمایا کہ بہت سارے پرانے سپیکرز تھے یا سینئر سیاستدان تھے ان کو مل کے کوئی قردار ادا کرنا چاہیے تھا یہاں قومی اسیمبلی کے سپیکر کے رول کے اوپر بھی سوالات اٹھتے ہیں اس کے بارے میں بھی ضرورات کر لیتے ہیں اور کیا ایسی کوئی کوشش آپ کی طرف سے پرانے سپیکرز کی طرف سے آج صادق صاحب ہو گئے فخر امام صاحب ہو گئے یا باقی سینئر سیاستدانوں کی طرف سے کی بھی گئی کہ درجہ حرارت کو ذرا نیچے لے کر آیا جائے انسٹیڈ اف یہ کہ یہ لاوہ ابلتا ہی چلا جائے دیکھیں میں سب سے پہلے تو یہ سپیکرز آپ کے حوالے سے بتاؤں کہ نہائیت ایک شریف آدمی نہائیت ایک جس کو کہا جائے تحمل کے ساتھ بڑا پیشنس ہے ان میں اور انہوں نے جس طرح اپنی طرف سے کوشش کی سرٹن چیزیں تھیں جو ٹیکنیکلی کے اس وقت ایڈریس ٹائنگلی ہونی چاہیے تھیں جیسا کہ ایک بزنس ایڈوائزری باڈی ہوتی ہے جہاں پہ آپ سارے ارکان سارے پارلیمنٹری لیڈرز کو بٹھاتے ہیں اور وہاں پہ ایک یہ نکالنا چاہیے تھا طریقے کارڈ کے اور لیکن اس کے لیے اپوزیشن کو بھی اتنا ویلنگ ہونا چاہیے اور جتنا ٹریجری بینچز کو ہونا چاہیے یہاں تو یہ دیکھا گیا کہ ایک جانبوچ کے محول پیدا کیا جاتا تھا انسٹیگیٹ کیا جاتا تھا اور ہم نے دیکھا بدقسمتی سے کہ سپیکر صاحب تک کو گالیاں بھی دی گئیں اور جو دیکھا پوری قوم نے تو یہ سب جو چیزیں ہیں کہ اگر میں اس کے لیے ہر میمبر پہ اتنی ذمہ داری ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو کس طرح چلاتے ہیں اور ہم کس ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں جہاں تک ہے کہ میں نے اس میں کوئی کردار دیکھیں میں دبل طریقے سے تو کہہ سکتی تھی کیونکہ جب تک آپ کے پاس کوئی آثورٹی نہ ہو تب تک آپ کیسے اپنا رول ادا کریں گی تو اس لیے میں ہوں فخر امام صاحب بھی ہیں اور ہم سب کا ایک کہ ہمیں کچھ سی چیز کے لیے کہا جائے کوئی آثورٹی دھی جاتی اور یہ ویلنگنس ہوتی اپوزیشن کی طرف سے بھی لیکن اگر وہاں بھی سیریسنس نہ ہو اور یہاں بھی وہ ہو تو پھر تو یہی کچھ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات اسی ڈائریکشن میں جانے تھے راک صاحب آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کہی کہ سیریسنس ہوتی اپوزیشن کی طرف بھی یعنی حکومت کی طرف بھی سیریسنس معاملات کو حل کرنے کی تھی ہی نہیں دیکھیں میں نے یہ کہا حکومت بھی کیونکہ ان کا اس گورنمنٹ کا فرس ٹائم ہے پارلیمنٹ میں سپیکر صاحب کا نیشنل اسیمبلی میں فرس ٹائم ہے اور یہ تو جو اتنے تین تین دفعہ آئے ہوئے تھے جو تین تین دفعہ حکومتوں کا حصہ رہے ہیں اپوزیشن کا حصہ رہے ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کو کس طریقے سے اس کو ہینڈل ہونا چاہیے تھا برحال میں آج تو یہ سمجھتی ہوں کہ دونوں طرف سے لیکن اب بھی یہ ہے کہ اپروچ حکومت کو کرنی چاہیے ان پہ ایک دفعہ پھر لیکن جو میں میڈیا پہ روزانہ دیکھتی ہوں کہ یہی سننے کو ملتا ہے کہ جی آپ اپوزیشن کا کہ ایک بالکل دروازے انہوں نے بند کر دیئے ہیں اور یہی رویہ پارلیمنٹ میں ہم دیکھتے رہے کہ تقریریں کریں اتنی اس طرح ہٹ کریں اور اس کے بعد یا تو چلے جائیں فوراں واک آؤٹ کر کے یا پھر یہ ہو کیونکہ وہ انسٹیگیٹ کرنا وہ پرووک کرنا اور جس کے بعد ریاکشنز آنا یہ ساری چیزیں ہیں جو دونوں طرف سے سنبھلنی چاہیے تھی اور اب بھی میں دعا ہی کر سکتی ہوں امید کرتی ہوں کہ خدا کرے کہ کوئی سینیٹی پریویلز اور ان کے کچھ سمجھ آئے اور دونوں اپوزیشن اور ٹریجری بینچز کو چاہیے کہ مل کے بیٹھ کے اور اس کا حل نکھا لیں اچھا راکسیب ایک بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا حکومت اپنے پانچ سال مکمل کرے گی یا کرنے چاہیے یا نہیں آپ کی نظر میں اس کا جواب کیا ہوگا کانسٹیٹوشن ہمارا بڑا کلیر ہے وہ پانچ سال کی ٹرم ایک حکومت کو دیتا ہے اور دو حکومتوں نے اپنی ٹرم پوری کی ہے تو میرا یہ خیال ہے اور میری امید ہے کہ یہ ٹرم بھی پوری ہوتی تو آپ کے کچھ بھی ہے جیسی بھی آپ کی ڈیموکریسی کچھ آگے بڑھتی لیکن اگر آج یہ ڈیریل ہوا سسٹم سارا تو میں آگے بہت اینار کی جو ہمارا ملک افورڈ نہیں کر سکتا ہے رائٹ اچھا ڈاکس اہب کنسیڈرنگ کہ اب ووٹ اف نو کانفیڈنس کا جو ماملہ ہے اس کے حوالے سے جو سیشن ہونا ہے وہ اٹھائیس تاریخ کو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے ابھی نیشنل اسیمبلی کی طرف سے اس حوالے سے انیمسمنٹ آ نہیں ہے بٹھ حکومت کی طرف سے یہ اندیا دے دیا گیا کہ اٹھائیس تاریخ کو یہ ہونا ہے اب سے لے کر تب تک کا ماحول ہم لوگوں کو کسی بھی صورت میں ٹیمپرچر ٹون ڈاون ہوتا ہوا نہیں دکھائی دے رہا ہمیں پارہ بڑھتا ہی نظر آ رہا ہے کبھی دس لاکھ لوگوں کی بات کی جاتی ہے تو اپوزیشن کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ہم لوگوں نے بھی چونیاں نہیں پہنی ہوئی ہم بھی پھر اس کے بعد اٹھ کر آئیں گے اور ہم بھی اپنے لوگ لے کر آئیں گے اینٹ کا جواب اینٹ سے اور پتھر کا جواب پتھر سے دیا جائے گا آپ کی نظر میں یہ جو کچھ دن ہیں تقریباً ہفتہ دو ہفتے ہیں بیچ میں کیا اس کے اندر کہیں کوئی ایسا واقعہ تو نہیں ہو جائے گا کہ پھر ساری سیاسی جماعتیں ریگریٹ کریں کہ یہ ہوا کیا دیکھیں یہ تو میں نہیں کہہ سکتی لیکن یقیناً ہم اس ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں ہم ان حالات کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں پہ ایک پولٹیشنز کا فیلیر دکھنے میں آ رہا ہے اور یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ دیکھیں اگر ایک طرف جلسے جلوس کی بات ہو رہی ہے کسی طرح بھی وہ کرنے کی تو دوسری طرف بھی خط لکھ کے بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اپنی پارٹی والوں کو ان کو تھریٹ کیا جا رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے بھی یہی ہو رہا ہے جب تک پولٹیکل پارٹیز میں ڈیموکرسی نہیں آئے گی جب تک آپ کے ایک پورے پولٹیکل سسٹم اور ان میں وہ پولٹیکل میچورٹی نہیں آئے گی یہی حالات رہیں گے کیونکہ میمبرز کو جس طرح پابند کیا جا رہا ہے چاہے وہ اس طرح ہو یا آپ خط لکھ کے ہو یا کسی اور خوف کے ذریعے ہو کوئی بھی میمبر آزاد آنا چاہے کسی میں آکروس تا بورڈ بات کر رہی ہوں آج پورے اسیمبلی میں یہ ہے ایک لیٹر سرکولیٹ کر رہا ہے سوشل میڈیا پر جس کی کاپی بھی ہے اور وہ اس میں بھی اسی طرح کی دھمکیاں اپوزیشن کی ایک پارٹی نے اپنے میمبرز کو دی ہے اور اگر یہ جمہوریت ہے تو پھر ان کو پہلے اپنے پولٹیکل پارٹیز کے اندر وہ جمہوریت پیدا کرنی چاہیے اپنے میمبرز کو ایک آزادانہ موقع ملنا چاہیے وہ جو رائٹ ٹو بوٹ ہے وہ کہیں بھی نہیں ہو رہا اور اس کے لیے جو بھی میں نے کہا ایک سیکونس آف ایونٹس ہیں یہاں تک آیا جو کہ نہیں ہے اس میں میرا خیال ہے کہ بہت ضروری ہے کہ سیاستدانوں کی یہ سمجھ آئے اور ایک مچورٹی دکھائیں اور دونوں طرف سے اور اس کو ایک بیٹ کے ایک ایم اکیبلیز کا حل نکالا جائے got your point ڈاکس اہبہ ابھی بریک کی طرح چلتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے اس کے بعد پھر ڈسکرشن کو continue کریں گے اور ایک خدشات کی اور شکایات کی بات میں نے سنی تھی ڈاکس اہبہ کی اس سوالے سے بھی بات کریں گے ڈاکس اہبہ ایک جگہ آپ فرما رہی تھیں کہ ہمارے سندھ کے حوالے سے کچھ خدشات ہیں اور ہماری امید ہے کہ وفاقی حکومت نے جو ہم سے وعدے کی ہیں وہ وعدے پورے کرے گی ایک تو یہ بتاتی جگہ کہ سندھ کے حوالے سے آپ کے خدشات کیا تھے اور اب جو وفاقی حکومت نے وعدے کی ہیں وہ وعدے کیا ہیں دیکھیں میں سب سے پہلے تو کیونکہ خدشات عوام کے حوالے سے ہیں خدشات جو بھی وہاں صورتحال بن رہی ہے دیکھیں وہاں ایک حکومت ہے جو چودہ سال سے حکومت کر رہی ہے اور وہاں کی جو صورتحال ہے کہ مزربلی ایک جس کو کہا جائے کہ جو گوننس ہے وہ مزربلی فیلڈ ہے اور اس میں کہ ہم کسی چیز میں بھی عوام کو ریلیف نہیں دے سکے اور ہر چیز میں جو ہے کہ صوبائی حکومت اگر ریکاورٹ بنتی ہے چاہے کووڈ ہو یا صحت کارڈ ہو یا فارمرز کے لیے جو بھی یہ فارمرز کے لیے کارڈ ہے دیکھیں یہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کے لیے ہم چاہتے تھے کہ فیڈرل گورنمنٹ اس میں کسی طرح بھی اپنا رول کرے اور اگر کہیں صوبائی حکومت فیل ہو رہی ہے تو ان کو چاہیے کہ اس میں آ کے سندھ کی کم از کم سندھ کی عوام کی مدد ہونی چاہیے اور جتنے یہ اشیوز ہیں آپ پرائم منسٹر کو بار بار رورل ایریا خاص طور پر کیونکہ آئے ہیں کراچی تک تو آئے ہیں لیکن انٹیریر کا وزٹ کرنا چاہیے رورل ایریا کا وزٹ کرنا چاہیے تاکہ ان کی تکلیفیں سنیں اور سمجھیں میں مانتی ہوں کہ اٹھارویں ترمیم کے بعد سارا رول سارے کردار سب کچھ سارے پاورز آپ نے صوبائی حکومتوں کو دے دیے ہیں لیکن ایک سٹیٹ رسپونسیبلیٹی ہے اس سٹیٹ رسپونسیبلیٹی کے تحت فیڈرل گورنمنٹ کا بھی رول بنتا ہے اور اس میں یقیناً بار بار سندھ حکومت اس میں رکاوٹ ڈالتی ہے اور لیکن جب عوام آپ کے ساتھ ہو تو آپ کو اس کے میں آنا چاہیے اور وہاں پہ ان کو وہ اشورنسز اور کم از کم ایڈوکیٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور صوبائی حکومت کو کیا کرنا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ جتنے فیڈرل ڈپارٹمنٹس ہیں اگر مجھے بجلی کے ایشوز ہیں ہیسکو ریلیٹڈ ایشوز ہیں یا اور کوئی گیس کے حوالے سے تو یہ سارے میٹرز ہیں کہ جس میں وہ چیز کیونکہ میں مانتی ہوں کہ وہاں پہ جو ایمپلائیمنٹ ہے وہ پرانی ہے پرانی حکومتوں کی ہے جن کی لائلٹیز شاید آج تک ان حکومتوں کے ساتھ ہیں جو بہت بڑا ایک ہرڈل ہیں لیکن جب آپ آئیں گے آپ بیٹھیں گے آپ عوام کے ساتھ ملیں گے اور تب ہی آپ اس کو ایڈریس کر سکیں گے اور جن لوگوں کو ٹرانسورز کرنے کی ضرورت ہے اور یہاں سے ہٹانے کی ضرورت ہے ان سب کے اوپر آپ فیڈرل گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے اچھا دوک صاحبہ اگر سادہ الفاظ میں میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کی کیا احساسات ہیں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ جو کرنا بھی چاہتی تھی پاکستان پیپلز پارٹی ان تمام پلانز کو سندھ کے اندر سبوڈاج کرتی رہے جی ہم نے دیکھا کوویٹ میں کیا ہوا ہم نے دیکھا کہ ابھی جو صحت کارڈ ہے اتنی بڑی فیسلیٹی ہے اور جس کو کے پی کے کے لوگوں کو ملے اور پنجاب کے لوگوں کو ملے کیونکہ یہ صوبائی سبجیکٹ ہے صوبے نے پیسے دینے ہیں اپنے اس بجٹ سے تو کیا وجہ ہے کہ میرے سندھ کے چاہے پانچ کروڑ عوام ہے جتنے لوگ ہیں کہ وہ اس سے محروم رہے اور ان کو صحت کارڈ نہ ملے اور آپ سے ان سے ہم بے فلور پہ بار بار کہتی رہی ہوں آخر ایک بیٹھ کے اس کے تحت ورکنگ ہونی چاہیے دیکھئے ہمارا کانسٹیٹوشن اس میں بڑا کلیر ہے اور وہ کوپریٹیف فیڈرلزم کی بات کرتا ہے انفورچنیٹلی یہاں پہ سٹیٹ ویڈن اسٹیٹ بنا ہوا ہے اور کوئی کوپریٹیف فیڈرلزم کے تحت کام نہیں ہو رہا ہے فیڈریشن ہے اب فیڈریٹنگ یونٹس ہیں اگر آپ کو زیادہ پاورز دیئے تو آپ کو ایمپلیمنٹنگ پاورز زیادہ ہیں لیکن اس فار اس پالیسی ریلیٹڈ وہ آپ کو ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے صوبائی حکومت اور فیڈریل گورنمنٹ کو ایک ساتھ بنانے ہیں جس طرح آرٹیکل ون ففٹی سکس کہتا ہے تو اس کے تحت نیشنل اکنومک کانسل ہے اس کے تحت آپ کے ایک پالیسی بننی چاہیے اور اس میں صحت کارڈ ہمارے لوگوں کو ملنا چاہیے اور اس کا طریقے کار اور ڈائریکشن پرائم منسٹر کو چاہیے کہ وہ صوبے کو دیں اور صوبے کو ایمپلیمنٹ کرنا چاہیے اچھا ڈاکس ایبا اگر اگر یہ پوچھا جائے آپ سے کہ آپ کی اتنی امپورٹن وزارت ہے ایک ایسی وزارت ہے جو کہ فیڈریشن کو ایک مٹھی کی طرح بند کر کے رکھتی ہے انٹر پروینشل کوئڈنیشن کرنا آپ کی ذمہ داری ہے کیا آپ کی وزارت کو پچھلے ساڑھے تین سال کے اندر اس کے فل پوٹینشل پہ پاکستان تحریک انصاف اور اتحادیوں کی گورنمنٹ میں یوٹیلائز کیا گیا تو آقا کیا جواب ہوگا نہیں جی نہیں کیا گیا اس کے امپورٹنس کو سمجھا ہی نہیں گیا اور یہ آج کی اس حکومت کی بات نہیں ہے یہ اس سے پہلے آنے والی حکومتوں میں ایک اس کو ڈارمنٹ کیا گیا systematically پوری اس منسٹری کا جس ستیہ ناس کیا گیا کیا آپ کو جو ڈیپارٹمنٹ آپ کے ڈیوال ہوئے جو ڈیپارٹمنٹ آپ کے صوبوں کے پاس چلے گئے وہ چاہے کسی بھی چیز کسی بھی آہ ہیلتھ منسٹری کے ہوں یا جو بھی ایڈوکیشن کے سرٹن ڈیپارٹمنٹس کے تھے جو ڈیوال ہونے کے بعد وہ ایمپورئیز کو یہاں پاک کر دیا گیا اب اگر سپورٹس بورڈ میں آپ کے ای پی آئی کہ ہوں گے لوگ ہوں گے تو میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ آج جو سپورٹس کی صورتحالے کیا وہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے اگر ای پی آئی کے لوگ ایک سپورٹس ایک بڑا سکلڈ فیلڈ ہے اور اس کے لیے ایک بندہ بھی وہ نہ ہو جس کا سپورٹس سے تعلق ہو یا سپورٹس کی نالیج ہو یا وہ ہو کے انٹینشن کے اس کو بے تیک طرف لے کے جانا ہے اس لیے جس طرح ہاں اس منسٹری کو رکھا گیا اور اس کے امپورٹنس کو ریلائز نہیں کیا بائی دا پروینشل گارمنٹ بائی دا فیڈرل گارمنٹ اور وہی صورتحال آج بھی ہے اور میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر اس منسٹری کو پاورفل کیا جاتا اور ہمیں ایک سٹرنٹھن کر کے اور ہم ان ایشیوز کو لیتے تو آج آپ کی بہت سے نیشنل لیول کے ایشیوز وہاں پہ ڈیبیٹ ہوتے اور اس کے حل بھی نکلاتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد واپس آتے ہیں اس کے بعد پھر اس پروگرام کو کنٹینیو رکھتے ہیں اور بات کریں گے ڈاکٹر صاحبہ کی ان کی جماعت کی ملاقات ہوئی پرائی وینسٹر سے at the beginning of this week وہاں کیا باتیں ہوئی اور کیا کہیں کچھ اور جگہوں سے بھی کچھ داری اینے کے بعد پھر ایسی نیشنل لیول کے بعد پھر ایسی نیشنل ڈاکٹر صاحبہ بریک پر جان سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ سے ہم بات کر رہے تھے کہ کیا ان کی وزارت کو اس کے فل پوٹینشل پر استعمال کیا گیا یا نہیں تو سادہ جواب میں انہوں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحبہ وزیراعظم صاحب کی آپ سے ملاقات ہوئی in the beginning of this week اور کچھ وعدے وعد ہوئے کچھ مافی تلافی ہوئی کچھ گارنٹیز لی گئیں یا نہیں دیکھئے پرائی منسٹر صاحب جب آئے تھے اور اس میں انہوں نے یقینا یہ کہا کہ بہت سی چیزیں رہ گئیں اور جس طرح وہ چاہتے تھے کہ ہاں وہ بھی اپنا ایک رول پلے کرتے از ای فیڈرل گورنمنٹ وہ ٹائم نہیں مل سکا کیونکہ اتنے ایکنومک چیلنجز کے ساتھ اتنے جو بھی ڈپارٹمنٹس کی صورتحال تھی اور اس کے بعد کوویڈ ریلیٹڈ جو سچویشن تھی کہ جس طرح ان کو بار بار سندھ آنا چاہیے تھا وہ کوویڈ کی صورتحال اور کیونکہ یہاں بیٹھ کے سارا منیج کر رہے تھے تو وہ انہوں نے اطراف کیا کہ وہ نہیں اس طرح کر سکے اپنا رول آتا لیکن آگے کے لیے وہ اپنی انہوں نے کمیٹمنٹ دی ہے اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اداروں کو بھی ان ڈپارٹمنٹس کو بھی کہ جو فیڈرل ڈپارٹمنٹس ہیں کہ جو جو ہم نے سامنے رکھے ہیں ہمارے مسائل ہیں اپنے حلقوں کے حوالے سے کہ اس کے اشورنس دی گئی ہے رائٹ اتحادی ابھی تک باقی اتحادی کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں کہ کیا وہ حکومت کے ساتھ ہیں یا وہ اپوزیشن کے ساتھ ہیں اپوزیشن تمام اتحادیوں کو ریچ آؤٹ کر رہی ہے کیا گرانڈ ڈیموکراتکل آئینز کو بھی ریچ آؤٹ کیا کسی جماعت میں دیکھیں اے تو نہیں کیا لیکن میں اوروں کا نہیں کہہ سکتی ہوں دیکھیں ساری بات یہ ہے جو بھی الائٹ پارٹیز ہوتی ہیں یہ بہت بڑی ایک حکومت کی سٹرنٹھ ہوتی ہے اور جس طرح جو اس ان کو اسی طرح سمجھنا چاہیے بے شک یہ میں مانتی ہوں کہ آپ کی مجورٹی پارٹی ہے لیکن اگر دو میمبر کی بھی آپ کی الائٹ پارٹی ہے تو آپ کو اس کو بہت اہمیت دینی شاہی ہے کیونکہ آپ کی حکومتیں ان کی بنیاد اسی پہ ہوتی ہیں اس لیے اگر میں ان کے خلاف کچھ بولوں تو بھی ان کو نقصان بہت پہنچے گا ان کے اپنے ممبر سے اور اگر ان کے فیور میں میں کوئی بات کروں حکومت کے تو وہ ان کے لیے بہت بڑی سٹرنٹھ ہے تو اس طرح اس لیے ان جو بھی ان کے الائٹ پارٹیز تھیں ان کو دے وان سے ضرورت سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے تھی اور اب بھی جو ہے کہ وہ کیوں نہیں فیصلہ کر پا رہے ہیں تو میری تو میں نے تو اپنی وجوہات بتا سکتی ہوں کہ میرے لیے تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر میں کیبنٹ میں بیٹھی ہوں آج تک اور میں نے اس سے پہلے نو کانفیڈنس ان پر شور نہیں کیا تو آج میرے پر رائٹ نہیں بنتا کہ میں آج ان سے کہوں کہ میرا اعتماد ختم ہو گیا تو یہ اعتماد اگر میرا بہت پہلے مجھے دکھانا چاہیے تھا کیونکہ ایک دن کا کنسرن نہیں ہے یا دو دن کے ایشیوز نہیں ہیں یہ یقینا جتنے ایشیوز ہیں وہ اتنے سالوں کے بھی ہیں تو یہ بہت پہلے دکھانا چاہیے تھا کہ میرا کانفیڈنس ان پر نہیں رہا بٹ ڈیفیکل ٹائم میں دیکھئے جب محترمہ پہ ڈیفیکل ٹائم تھا یا آسے زرداری صاحب پہ ڈیفیکل ٹائم تھا ہم ان کے ساتھ بھرپور طریقے سے کھڑے رہے جبکہ ان کے باقی جتنے حضرات تھے جتنے لوگ ہیں جو آج بہت کچھ بات کر رہے ہوتے وہ کہیں دور دور تک نظر نہیں آتے تھے تو ہم نے کبھی بھی کسی کا مشکل میں ساتھ نہیں چھوڑا ہم ان کے ساتھ کھڑے رہے اور جب وہ بھرپور پاور میں آ گئے اور اتنے طاقتور ہو گئے کہ جہاں وہ اپنے اگر بھول گئے کہ کون سے ان کے ساتھی تھے اور جس کا انہوں نے نقصان اٹھایا تو میرا یہ کمس کم اس پروونس نے بہت نقصان اٹھایا تو اس طے سے آج بھی اگر اگر ٹیفیکل ٹائم ہے تو یہ فیصلہ مجھے اس وقت سے پہلے کر لینا چاہیے تھا یا میں اس وقت کے بات کروں گی تو تو فہمیدہ مرزا صاحبہ کیا آپ پاکستان مسلمی قاف بی اے پی اور ایم کیو ایم ایک خطرناک اور ایک ان ایتھیکل گیم کھیل رہی ہے آپ کی نظر میں ان کی سیاست کیا ایک ایتھیکل نوم جو آپ جو ایتھیکس کیا بات کر رہی ہیں اس سے آگے ہے اس سے باہر ہے نہیں جی میں پلیز میرے وہ الفاظ نہ کہیں جو میں ساری میری جتنی الائیٹ پارٹیز ہیں میرے بہت رسپیکٹ ہے ان کے لیے اور میں نے جیسے پہلے بات کہی کہ یہ سٹرنٹھ ہوتی ہے حکومت کی لیکن اور کیونکہ میں اتنا مجھے نہیں اندازہ کہ ان کی گریوینسز کیا ہیں یقیناً ان کے اپنے ہلکے ہیں ان کے اپنے پروونس ڈیفرن پروونس سے تعلق ہیں ان کی کیا گریوینسز ہیں میں اس کے اوپر کومنٹ نہیں کر سکتی ہوں میں اپنے لیے اپنے آپ کو پابند کر سکتی ہوں کیونکہ میں تاریخ کی آہ رائٹ سائٹ پہ کھڑا ہونا چاہتی ہوں اور میری نظر میں آہ یہ وہ موقع ہے کہ جس کے لیے اگر مجھے سسٹم کو بچانا ہے اور اگر میں نے اس ڈیموکرائٹک سیٹ اپ کو بچانا ہے کیونکہ میں تو مجھے ایک فیصلہ میں نے اپنے لیے کیا ہے اور میں دیکھ رہی ہوں کہ آگے جس طرح انارکی کی طرف ہم جا رہے ہیں جس طرح کی صورتحال اس ملک میں پیدا ہو رہی ہے وہ یہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا بہت سے خطرات ہیں ہمارے ملک کو انٹرنل این ایکسٹرنل اس کے ساتھ ہم اپنے یوت کو مایوسی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور جس کا مجھے بہت خدشات ہیں ڈاک صاحبہ ایک اور بڑا اہم سوال ہے اور وہ یہ کہ ایٹھ مارچ کو تحریک عدم اعتماد کے لیے ریکوزیشن کیا جاتا ہے سیشن کے لیے نیشنل اسیمبلی کے اور اگر تاریخ دیکھیں چودہ دن کو اگر ہم دیکھیں تو تقریباً بائیس تاریخ کو یہ ڈیٹ بنتی ہے بائیس کو او آئی سی کی سمیٹ ہے تائیس کو ہم لوگ نے پاکستان ڈے سیلوریٹ کرنا ہے ایک طرف تو اپوزیشن کی طرف سے یہ ٹائمنگ اور دوسری طرف سے حکومت کی طرف سے اس کا ری ایکشن یہ کتنا زیادہ سویر ہے آپ اس بلخصوص اس ٹائمنگ کو کس طرح سے دیکھتی ہیں جی ون آف تا ریزن جو میں سپورٹ کر رہی ہوں اور یہ میں ٹائمنگ جو انہوں نے نو کانفرنس کی رکھے کیا وجہ ہے کہ یہ ہم پچھتر وہاں پاکستان ڈے منانے جا رہے ہیں اور ایک بہت امپورٹنٹ جو فورن منسٹرز کی کانفرنس ہونے جا رہی ہے اس لحاظ سے یہ پاکستان کے لیے یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں اور جتنے یہ ڈیلیگیٹس آ رہے ہیں کہ ٹو وٹنس آپ کی جو آرمی کی یہ پریڈ ہوتی ہے یہ ہم جس میں ہم پرائیڈ لیتے ہیں جس کا ہم ایک پورے قوم اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے ٹی وی پہ لائف دیکھ رہی ہوتی ہے تو کیا یہ ضروری تھا کہ اس سے ہی کون سائٹ کیا جائے تو اس لیے میری نظر میں یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے ایشو آہ وہ کیا ہے میرا ون آف دا ریزن اس دس کہ کیا ہم یہ چند دن کے بعد نہیں ہو سکتا تھا تاکہ ہم ایک دنیا کو میسیج دے دیں اور کیونکہ پاکستان کو جو آئیسولیٹ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں اس کے لیے یہ اگر سیکسیسول ہوتی ہیں کانفرنس جو فورن منسٹرز کی ہو رہی ہے اور اگر آپ کی جو یہ پریڈ ہے اس لحاظ سے کہ ہم ایک بڑا سٹیبلیٹی کا میسیج دیتے اور ہم دنیا کو بتاتے کہ پاکستان آئیسولیٹ نہیں ہوا ہے تو یہ پوری ٹائمنگ ہی جو ہے یہ پاکستان کے انٹریس میں نہیں ہے اور اس کے لیے ہی میں سمجھتی ہوں کہ جتنا جلدی ہو اس کا حل نکل کے اور ایک دفعہ پاکستان دوبارہ ایک سٹیبلیزیشن کی طرف جانا چاہیے کنسیڈرنگ کے حکومت اور اپوزیشن دونوں کی طرف سے تابر توڑ حملے اس وقت ہو رہے ہیں اور کنسیڈرنگ کے اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ گورنمنٹ بالکل ہی فیل ہو گئی اور حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم لوگوں نے وہ پرفارمنس کی ہے ابھی وزیراعظم صاحب نے اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ کنونشن کیا اس کے اندر فرمایا تھا کہ ہماری جو پرفارمنس رہی ہے ان کی ملا کے بھی پرفارمنس دیکھ لیں تو وہ نہیں رہی ہے کیا ان دونوں دعووں کے اندر صداقت دیکھتی ہیں آپ جی دیکھیں کیونکہ میں کابینہ میں اندر بیٹھی ہوں میں دیکھ رہی ہوں کہ کتنی محنت ہو رہی اور اس کے ساتھ ساتھ کہ کیا دپارمنٹس کی صورتحال ہے کیا منسٹریز کی صورتحال ہے تو اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ہوئی ہیں اور وہ پرائم منسٹر نے اپنی سپیچ میں گنوائی بھی ہیں اور اس میں چاہے احساس ہو اس میں ہیلتھ کارڈ ہو اس میں آپ کی ایکسپورٹ کا بڑھنا ہو آپ کا ریوینیو کا بڑھنا ہو آپ کی فوریکس فورن فور جو بھی ہیں ریوینیو آ رہا ہے اس کا ہو تو یہ ساری چیزیں ملا کے یقینا شاید جو ٹارگٹس تھے یا وہ نہ بھی اچیف کر پائے ہوں لیکن اٹ لیسٹ یہ سب چیزیں ہوئی ہیں اور جس کے میں خود بھی وٹنس ہوں لیکن ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت بھی ہے اور جس کے لیے ضروری تھا کہ اپوزیشن اس کو سپورٹ کرتی اور اس کا حصہ بنتی اور کیونکہ آپ کی فورن پولیسی ہو اور آج جب خاص طور پر افغانستان کی جو سچویشن بنی ہے یا آج جو رشیا ریلیٹڈ جو صورتحال ہو رہی ہے تو دیکھیں اس میں جب تک پوری قوم ایک ساتھ نہیں کھڑی ہوگی آپ کو وہ نتائج نہیں ملیں گے پاکستان پہ ہمیشہ دنیا کی نظریں ہوتی ہیں ہم ایک اسلامی ملک ہیں ہم ایک نیوکلئی پاور ہے جو ابھی دو کچھ دن پہلے وہ جو آپ نے دیکھا کہ وہ جو سپرسونک جو ایک آبجیک جو آکے گیرہ میزائل اور اس میں بڑی انہوں نے آسانی سے تو کہہ دیا کہ جی بائی مسٹیک لیکن کیا یہ آپ اس طرح کی حالات پیدا کر کے کیا ہم ان سب کو موقع نہیں دے رہے ہیں بڑا ضروری تھا کہ اس پہ یکجیتی دکھاتے اس پہ اپوزیشن کو بھی حکومت کے ساتھ اتنے ہی سٹرانگلی کھڑے ہو کے اس چیز کو نہ صرف کنڈیم کرنا چاہیے تھا اور بلکہ اس پہ پارلیمنٹ پہ ڈیبیٹ کی وہ کرتے اور اس کے اوپر تاکہ ایک بڑا سٹرانگ میسیج ہم اکروس تا بورڈ یہ پہنچاتے کہ دیکھئے ہم آمن پسند ملک ہیں ہم آمن چاہتے ہیں ہم اپنے سارے پڑوسیوں کے ساتھ ایک اچھی ریلیشنشپ چاہتے ہیں لیکن اگر کسی نے میلی آگ سے دیکھا تو پوری قوم اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہوگی اور ہم بھی اس کا اسی طرح جواب دیں گے ناظرین ایسی کے ساتھ پاکستان کی سیاست کے اندر اتار چڑھاو بڑے عرصے سے چل رہے ہیں لیکن ابھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے سیاسی دور کے اندر اقتدار کے دور کے اندر یہ سب سے زیادہ اہم مرحلہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لیے وزیراعظم عمران خان نظر تو بہت پورا اعتماد آ رہے ہیں لیکن سیاست کے اندر پاکستان کی پالٹکس کے اندر اگلے دن کیا لے کر آتا ہے یہ بڑا مشکل ہے کہنا اسی لیے we have our eyes glued to the situation آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے فی الحال کے لیے مجھے اجازت دیجئے اب تب بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ و ناصر